السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بوکٹو سیکنڈیئر سبق ہوائی کا ہم مطالعہ کریں گے اور لیکچر نمبر نائن ہوائی بیگم اختر ریاض الدین اس سبق کی مصنفہ ہے بیگم اختر ریاض الدین اردو سفرنامے میں ایک نئی طرز کی موجد ہیں ایک متر سے دس سو تدریس ان کا مشغلہ رہا ان کی شہدی ایک عالی سرکاری اثر سے ہوئی تھی بیگم اختر ریاض الدین نے اپنے شہر کے ساتھ ان ممالک کی سیر کی اردو اور انگریزی میں مزامین لکھنے کا شوق انہیں شروع ہی سے تھا چنانچہ اپنے ان سفرناموں کی رودات بھی انہوں نے نہایت جسپ انداز میں مختلف مزامین کی صورت میں لکھی ان مزامین کے دو مجموعیں سات سمندر پار اور دھنک پر قدم کے نام سے شائع ہو چکے ہیں مؤخر الزکر یعنی دھنک پر قدم انہیں دس ہزار روپے کا آدم جی عدوی کے نام بھی مل چکا ہے انہوں نے بہبود ایسوسی ایشن کے نام سے سماجی بھلائی کی ایک تنظیم بھی قائم کر رکھی ہے اس سبق میں امریکہ کی ایک ریاست ہوائی اس کی سیار و سیحت کا حال انہوں نے بیان کیا ہے تو آغاز کرتے ہیں لکھ جنبہ نو سبق ہوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنفہ کہتی ہے کہ دنیا کے حسین سفر یعنی خوبصورت سفر خوبصورت وادیوں کا سفر ہمیشہ بجھ پر مسلط رہے ہیں دنیا کے خوبصورت ممالک کا سفر کرنے کا شوق ان پر ہمیشہ مسلط رہا ہے تاری رہا ہے ہاوی رہا ہے وہ کہتی ہے چلو ایک اور سہی کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر کچھ ایک صحبہ نے ڈرائیا کہ ٹوکیو سے ہونو رولو تک نیچے بحر القاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا یعنی سارا سفر جو ہے سمندر کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی دھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا تسلی کے لیے بھی موجود نہیں ہوتا کہ چلو خشکی میں گر جائے گا اور معمول کے مطابق جیسا کہ اکثر سمندر میں توفان آتے رہتے ہیں اگر توفان آ جائے تو پھر اللہ بچائے اللہ کی پناہ سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ تیہ ہوتا ہے پیٹ میں ہول اٹھے محابرہ ہے پیٹ میں ہول اٹھنا یعنی خوف محسوس ہونا وہ کہتی ہیں لیکن میرے میاں تو تین ماہ پہلے جا چکے تھے اس لئے مراجعت ناممکن تھی اب واپسی کا ارادہ کرنا واپس ہونا میرے لئے ناممکن تھا اوکلی میں ست دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا یعنی جب ایک مشکل کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مسائب سے کیا گبرانا بوریا بستر باندھنا بوریا بستر باندھنا محابرہ ہے یعنی تیاری کرنا ہے بستر تو ہوتا ہی نہیں بلکہ یہ کہتی ہے محابرے کی بات ہے وہ خود اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں یعنی تیاری کی سفر کی گھر سمیٹ کر ایک گراج میں بند کیا گھر سمیٹنے میں اب تاق ہو گئی ہوں یعنی مہر ہو چکی ہوں اس طرح پل بھر میں اس کی گھٹری باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی وہ بھی میرے ساتھ ہو لی بڑی دو لڑکیوں کے بی اے کے امتحان تھے ان کو دھائی مہینے بعد آنا تھا کراچی پہنچ کر بی او اے سی کا ٹپٹ بک کروایا اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو چوبیس گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے اگر چھبیس کو جانا ہو تو پچیس کی سیٹ بک کروانی چاہیے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ چودہ سو چالیس منٹ کام لیٹ ہونا یعنی چوبیس گھنٹے لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے اپنی شان کی توہین سمجھتی ہے لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کامپنی کو چنتی ہوں کیونکہ اس کی نشست آرام دے ہوتی ہے اور عملہ تمیزدار با اخلاق تو خیر ہم نے پہلی ٹھیکی جانپ کہہ لیں یا تھوڑا سا ٹھہراؤ کلکتہ میں لگائی کلکتہ جس کو آپ کولکتہ کہتے ہیں وہ کہتی ہے یہ میری جائے پیدائش ہے یعنی میں کلکتہ میں پیدا ہوئی اور یہ فترتی بات ہے کہ جائے پیدائش سے ہر شخص کو ہر فرد کو محبت ہوتی ہے جہاں جگبت پر گزرا ہو جوانی گزری ہو جگبت پر گزرا ہو اور والدین کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دن گزارے ہوں تو یہ دن بھول بلائی سے بھی بھولے نہیں جاتے وہ کہتا ہے کہ کہتی ہے حالانکہ میں صرف ایک سال کی شیر خور دودھ پیتی وہاں سے لے آئی گئی تھی لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا پیار تھا اس کو دیکھنے کا ارمان تھا دل میں خواہش تھی کہ میں اپنی جائے پیدائش کو دیکھوں لیکن میرے جذبات نے یعنی ایسی خواہشات نے مجھے ہمیشہ دھکے کھلوائے ظلیل روز ہوا کیا ائرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاہوں کا حال ہوا وہ نگفتہ بے ہے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے کیونکہ چیکنگ وغیرہ کے جو معاملات ہیں سیاہوں کو ان میں بڑا ظلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیہ پولیس سے ہندو پولیس والے سے پہلے دیکھا ہوگا غالب نے اپنے کئی خطوط میں کلکتہ کا ذکر کیا ہے اور اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے وہ کہتی ہیں یہ ذکر اسے وجہ سے غالب نے کیا تھا کہ ان کا واسطہ نہ تو کسی کسٹم آفیسر سے پڑھا تھا اور نہ ہی ہندو پولیس سے پڑھا تھا جو چیکنگ اب ہوتی ہے جیسے ذلیل و خواری اب ہوتی ہیں پولیس جس طرح سیاہوں کو ذلیل و رسوہ کرتی ہیں اگر یہ غالب اب کلکتے آ جائیں تو پھر کلکتے دوبارہ آنا کار آنے کا ارادہ کبھی نہ کریں قصہ پتا قصہ مختصر ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہونک کونگ روانہ ہو گئے وہاں جاں کا روح خوش ہو جاتی ہے طبیعت خوش ہو جاتی ہے تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے جو جپان کا دارل حکومت ہے وہ کہتی ہے راستہ سخت طفانی تھا کم بخت پین ایم پرانا کھٹارا جہاز چار گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزتا رہا ہے یعنی خود بھی کام بتا رہا اور ہم بھی اس میں بیٹھے جان کے خوف سے کامتے رہے ہیں کہ اب گیرا کہ اب گیرا میرے اس خوف کو وہ دیکھتے ہوئے ساتھ بیٹھا جپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جنب لگائے گا جیسے چھاج میں گہوں گرہ الٹائے جاتی ہے ہم نے اِنَّا لِلَّهِ یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرَيْهِ رَاجِهُونَ پڑھ لیا اور ارادہ کل گیا کہ میعوں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں اور ہمارے ادھر ہی ملاقات ہو جائے اور یہی سے پاکستان کی تنوہ پس آجیں لیکن خواب چھانے کا شوق سہر سپتے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا اور جنرل شیخ اور بیگن شیخ جو کہ ان کے دوستوں میں سے ہیں ان کی خاطر مدارت مہمان نمازی کا مزہ چاہ کر مہمان نمازی کا مزہ چاہ کر ان کی مہمان نمازی سے محضور ہو کر دو دن ٹوکی اٹھائے کر جلتو جلالتو آئی بھلا ٹالتو کہتے ہوئے جپان ایل لائنز میں بیٹھ گئے ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گرگڑا کر رو کر آجری اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے اللہ رب العزت نے ہماری دعا قبول فرمائی اور ہمارا سفر جو تھا وہ خیریت سے پورا ہوا وہ دعا مانگی تھی کہ ہمارا سفر خیریت سے سفر پورا ہو جائے وہ اللہ رب العزت نے پوری فرمائی کیونکہ میرے مولا نے میری مراد پھر ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سر سر کرتا گزر گیا یعنی آرام دے رہا میں نے اتنے خوشغار چھے گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے جب آدمی نے جتنا ہوں کو ڈرائیا تھا اتنا ہی سفر دعا کی برکت سے وہ کہنا چاہتی ہیں آرام دے ازرا رات کو ساڑھے دس بجے ہمارا جہاز ہوائی جہاز کے دار السلطنت اونولولو میں اترا میاں کو تار دے بیا تھا یعنی اطلاع دے بھی تھی تار کے ذریعے اپنی آمد کی امید تھی کہ ہوائی اٹھے پر ہار لے کر پھنچیں گے یعنی استقبال کرنے کے لیے کیونکہ یہ جزیرہ ہوائی کی ایک پرانی رسم ہے رسم درینہ ہے کہ ہر آنے والے مہمان کا استقبال پھولوں کے گجروں یا ہاروں سے کیا جاتا ہے ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین خوبصورت گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے اس لیے ارمان تھا میری بھی خواہی تھی کہ کام از کام میاں تو پھول نچھاور کرنے ضرور پہنچ جائیں گے لیکن میاں نے عزدین صاحب حسب معمول غیر موجود نہ تھے اب رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم جناب بلی کی طرح تین گھر تبدیل کر چکے تھے بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ اپنے بچوں کو جنب دیتی ہے تو ان کی حفاظت کی خاطر تقریبا سات گھر تبدیل کرتی ہے تو اسی رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصنفہ کہتی ہے کہ میرے بھی ابھی کسی بلی سے کام نہیں ہے وہ بھی بلی کی طرح گھر تبدیل کر چکے تھے ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ریسٹ سینٹر سے پوچھو اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں باقی پھر دیکھا جائے گا ہائی رائز ہوسٹل تک ہنچے تو اونچی اونچی امارات بتیاں لائٹیں جنب ہی ہیں طلبہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے بیانی دارت فارسی کا لفظ استعمال کیا ہے مجود نہ تھے غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے کہ اب کیا معاملہ پیش آئے گا یہ اچھائیست اقوال ہو رہا ہے رات کے بارہ وجہ تین مہینے بعد بیوی آئی ہے وغیرہ وغیرہ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لڑی پھنی بھری ہوئی چیختی چلاتی شور مچتی آن کا رکی انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے جو شکلیں میں نے دیکھی نہ تھی جن سے پہلے میرا واسطہ نہ تھا ایسی شکلوں نے میرے گلے میں ہار ڈالے پیچھے ایک اور کار میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوای کے گیت کرتے ہوئے گترے ہیں اور ان نوجوان میں چھپے ہوئے میاں ریاض و دین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برستی یعنی نراز ہوتی پسے ہوتی ان کی سہلیوں نے سمجھایا مجھے بتایا کہ تار پڑھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے کیونکہ ہوای کا وقت جاپان کے وقت سے چوبیس گھٹے پیچھے ہیں اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے ہم نے جل کر کہا غصے سے کہا نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اصل گڑھ بڑھ تو ہماری شہدی کی تاریخ سے ہی شروع ہوئی تھی یعنی پریشانیاں اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب میری شہدی میاں ریاض الدین سے ہوئی تھی بہرحال خدا کا شکر ادا کیا کہ خیر و آفیہ سے پہنچ گئے پھر ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا اور پھر گھر پرانا ہوئے مجھے گھر دیکھنے کا شوق لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا ابھی کمروں میں بتی یا لائٹ مت جلاو اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی کہ جھب گھر کے ہر کونے میں منوں کوڑا اور گد و گبار دیکھا یعنی صفائی کی صورتحال نہ گفتہ بے تھی ہر دروازے سے میلے موزے اور رمال ہر جیب سے تھیٹر سینما فلور شو کی پرچیاں ٹکٹے وغیرہ اور ریز گاری سکے وغیرہ پینٹری میں پانچ دن سے برطن بغیر دھلے ہوئے پڑے تھے میاں بجائے برطن دھونے کے نئے برطن نکال نکال کا استعمال کرتے جاتے تھے اس طرح درجنوں موزے رمال بنیان خلیق ڈالے تاکہ پرونے دھونے نہ پڑے بہرہا رات کو دو بجے تک ادھو بچتا رہا شور ہوتا رہا پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی خاموش ہم عموماً عام طور پر ہمسائے کی بات نہیں سنتے کان نہیں دھتے لیکن یہ ہمسائے کوئی معمولی آنمی نہ تھا یہ تو ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویڈ چیمپئن تھا اور نام بھی تھا ہارڈ بائل ہیگلٹی اس لیے اس کی ایک تنبیہی کافی تھی دو منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب خیر ہم اتھکے ہارے سو گئے واللہ آلم اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ کب بیمار ہوئے لیکن میاں دفتر جا چکے تھے عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر اختدام کو پہنچا کارل لیکچر نمبر دس کے ساتھ بکیاں سبق پڑھنے کے لئے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ